السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ہمارا تو وہی موقف ہے کہ جو چلا آتا ہے کہ بیس رکتیں سنتِ موقعہ ہیں یہ الگ سنتِ موقعہ ہیں اور ختمِ قرآن الگ سنتِ موقعہ ہیں تو دونوں کا اعتمام ہو سکے تو دونوں کرنی چاہیے اور اگر بلپرد کوئی مسجد میں ختمِ قرآن ہو جائے اور دھر میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ سنت طرح بھی سورت طرح بھی پڑھ لیں تو اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی اور جماعت مسجد میں جو جماعت ہوتی ہے سرابی کی وہ سنتِ موقعہ دارے کی بھائی ہے یعنی مسجد میں کچھ لوگ اگر جماعت کر لیں تو جماعت کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جاتی ہے لیکن موجودہ حالات میں اگر فرض کی جائے کہ کسی حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ چند لوگ پڑھے نماز اور باقی گھر میں ادا کریں تو پھر اس کی تعمیل میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یعنی مسجد میں ایک جماعت ہو جائے جس میں خط پر قرآن بھی ہو اور جماعت بھی ہو اور جو لوگ مثلا زیادہ محمر ہیں یا جن کو مسجد میں جانے سے منع کیا گیا ہے کبھی بھی جو ہاتھ کی منا پر تو وہ اگر اپنے گھر میں ترابیر پڑھ لیں اگر کوئی حافظ ہو تو پورا قرآن کریم اس سے سنیں اور اگر حافظ محسر نہ ہو تو پھر صورت ترابیر پڑھ لیں تو انشاءاللہ ان کی سنت ادا ہو جائے گی یہ ہے صورت یہاں تک حرم شریف کا تعلق ہے اس میں انہوں نے تخفیف کی ہے اور یہ اپنے مسلک کے مطابق کی ہوگی تو میں نے اس بارے میں کچھ توجہ بھی دلائی تھی وہاں کے امام صاحب کو لیکن ان کا مسلک یہ ہے کہ دس بھی ہو سکتی ہیں تو اس لئے انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے ہمارے حنفی مسلک کے مطابق بیس رکتیں ہی ضروری ہیں اور بیس رکتیں ہی پڑھنے چاہیے ہیں البتہ اس میں اگر مسجد کے اندر تو چند لوگ پڑھ لیں اور پورا قرآن ختم کر لیں اور باقی لوگ گھر میں اگر پڑھ لیں اور اس میں چاہے صورت ترابیر پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ